موسیقی 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 باٹل لانے کے لئے کہتا ہے تھوڑی دیر بعد منو جوسف کو پیپسی کی باٹل لانے کے دیتا ہے جوسف منو کو اس کے گھر کے اندر لے جاتا ہے اس کے گھر کے اندر سارے پولیس والے ہوتے ہیں جوسف اس پی سے کہنے لگتا ہے یہیے سر آپ کا مدرر آج والی جوسف نے منو کو گلاسز اس لئے لانے کے لئے کہا تاکہ جوسف منو کے فنگر پرنس کو حاصل کرے جب منو پیپسی لانے کے لئے گیا تھا تو مدرر سپورٹ پر ایک لائٹ پائی گئی تھی اس لائٹ کے فنگر پرنس اور گلاسز کے فنگر پرنس کو میچ کیا وہ دونوں میچ ہو گئے اور اسی طرح جوسف منو کے گھر میں ایک بہت بڑی چاکو کو دیکھا تھا اور اسی طرح ایک کیلنڈر پیپر کو بھی مطلب منو اس بڑی والی چاکو کو اس پیپر میں لیپیٹ کے اس گھر گیا تھا خر بہار آنے کے بعد اس پی جوسف سے پوچھنے لگتا ہے تم کو کیسے پتا چلا کہ منو ہی مدرر ہے جوسف اس پی کو ایکسپلین کرنے لگتا ہے رات میں منو پیچے کے دروازے سے انٹر ہونے کی کوشش کی اس لئے اس نے لائٹ نکال کر سائیڈ میں رکھ دیا اسی طرح منو اپنے ساتھ ایک چاکو لائیا تھا اس چاکو سے پیچے کا دروازہ اوپن کرنے کی کوشش کیا وہ دروازہ اوپن نہیں ہوا جوسف نے اس چاکو کے مارکس اس دروازے پر دیکھا تھا خرص کے بعد منو نارملی فرنڈ دروازے سے اس گھر کے اندر آیا کیونکہ یہ بڑا بڑی اس بندے کو جانتے تھے موقع دیکھ کر ان دونوں کو مارکے سارے پیسے چورا لیا خرص کے بعد جوسف کی زندگی ایسے ہی گزرتی رہتی ہے ایک دن جوسف کا فرنڈ جوسف کے پاس آ کر یہ کہنے لگتا ہے کہ سٹرلا کا آشن ہو چکا ہے وہ ہاسپیڈل میں سیریس کنڈیشن میں ہے جوسف اور اس کا فرنڈ فوراں ہاسپیڈل میں جاتے ہیں وہاں پر پیٹر نام کا ایک بندہ ہوتا ہے ایچولی پیٹر سٹرلا کا ہسپیڈ ہوتا ہے اور جوسف سٹرلا کا ایکس ہسپیڈ بیچارہ جوسف اپنی ایکس وائف کو دیکھ کر بہت دکھی ہونے لگتا ہے اپنے فلیش بیک کو یاد کرتا ہے جب جوسف پولیس کی نوکری کر رہا تھا اس کی وائف سٹرلا پریڈنٹ ہو گئی تھی جوسف سٹرلا کو ہاسپیڈل لاتا ہے جوسف اور سٹرلا کی ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اسی کا نام ہوتا ہے دیانا جوسف سٹرلا دیانا ان تنوں کی زندگی بہت اچھی گزرتی رہتی ہے اس طرح سے جوسف اپنے فلیش بیک کو یاد کر کے دکھی ہونے لگتا ہے خر گھر آنے کے بعد جوسف کے فرنس جوسف سے یہی سوال پوچھنے لگتے ہیں کہ آخری خرار تم اور سٹرلا سپریٹ کیوں ہو گئے تھے جوسف اس کی وجہ اپنی دوستوں کو بتانے لگتا ہے بہت سالوں پہلے جب جوسف کے پاس جاب نہیں تھا اس وقت جوسف لیسمہ نام کی ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا ایک دن ان دوروں کی بات چرچ کے فادر کو پتا چلی جوسف لیسمہ کے فادر سے بات کرنے کے لئے کہتا ہے فادر اسی طرح سے لیسمہ کے فادر کے پاس جا کر جوسف کی ریکمیننیشن کرتا ہے وہ بندہ کہنے لگتا ہے کہ جوسف کے پاس تو کوئی جاب واب نہیں ہے وہ بیکار ایسی گھومتا رہتا ہے اس کو میں اپنی بیٹی کو کیسے دے دوں فادر یہی بات جوسف کو آکے بتاتا ہے کہ تم پولیس کی جاب حاصل کر لو یا تو پھر لیسمہ کو بھول جاؤ اس کے بعد جوسف پولیس ٹریننگ کے لئے دو سال تک کہی پر چلا گیا جب واپس اپنے گاؤں آیا تب تک لیسمہ کسی دوسرے بندے کو شادی کر چکی تھی خرچ کے بعد ایک دن پولیس والوں کو یہ انفرمیشن ملتی ہے کہ کسی گھر میں بہت بری بدبو آ رہی ہے جب پولیس والے وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عورت کی لاش ہوتی ہے جوسف اس گھر کی انسپیکشن کرنے لگتا ہے اور یہ پتہ کرنے کی کوہش کرتا ہے کہ ماری ہوئی عورت کون ہے بعد میں اس کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ یہ عورت اور کوئی نہیں اس کی ایکس گل فرن لیسمہ ہوتی ہے اس کی سڑی ہوئی لاش کو دیکھ کر جوسف کے تو ہوشی اڑ جاتے ہیں اس کے بعد سے جوسف کی لائفی چینج ہو جاتی ہے وہ بہت ڈپریشن میں چلا جاتا ہے وہ اپنی وائف سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر پاتا جب من چاہا تب شراب پکے گھر آتا رہا اب بیچاری سٹیلا بھی بہت دنوں تک جوسف کو جھیلا اب جوسف بھی لیسمہ کی بات سٹیلا کو شیر نہیں کر سکتا سو سٹیلا جوسف سے ڈیورس مانگتی ہے جوسف یہ کی بات کہتا ہے کہ میری بچی میرے پاس رکھے تم کہیں پر بھی چلی جاؤ اس طرح سے جوسف اور سٹیلا یہ دونوں سپریٹ ہو گئے دو سال کے بعد سٹیلا پیٹر سے شادی کر لی ہر پریزن ڈے پر پیٹر جوسف کو کال کر کے فوراں ہسپٹل بلاتا ہے جوسف اور اس کے فرنز فوراں ہسپٹل جاتے ہیں پیٹر بتانے لگتا ہے کہ سٹیلا کا برینڈیڈ ہو چکا ہے ڈاکٹر نے کہا اگر سٹیلا کی آرگنز کو ڈونیٹ کرنا ہو تو کڑ سکتے ہو جوسف بھی اس کے لیے راضی ہو جاتا ہے سٹیلا کی آرگنز کو ڈونیٹ کر کے اس کا اندیم سنسکار کیا جاتا ہے اسی طرح یہاں پر ہم کو ایک اور بات پتا چلتی ہے کچھ سالوں پہلے ڈیانا کا بھی ایکسنٹ ہو گیا تھا آلموشٹ فورٹی ڈے سٹریٹمنٹ کے بعد ڈیانا کی موت ہو گئی تھی اس وقت سٹیلا نے ڈیانا کی آرگنز کو بھی ڈونیٹ کر دیا تھا اس کے بعد جب جوسف اور اس کے فرنز پولیس ٹیشن جا رہے ہوتے ہیں جوسف کا ایک فرنز جوسف کو ایک پیس دکھا کر کہنے لگتا ہے یہی پر سٹیلا کا ایکسنٹ ہوا تھا پولیس ٹیشن میں جانے کے بعد جوسف پولیس ٹیشن میں سٹیلا کی بائک کو دیکھتا ہے اور اسی طرح ایک پولیس والے سے اس ایکسنٹ کے سارے کے سارے ڈیٹیلز حاصل کر لیتا ہے آجوری جوسف سٹیلا کو جس نے ایکسنٹ کیا اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے سارے ڈیٹیلز حاصل کرنے کے بعد جوسف اور اس کے فرنز دوبارہ وہی ایکسنٹ سپورٹ آتے ہیں جوسف وہاں کی انسپیکشن کرنے لگتا ہے وہی پاسی میں ایک دکانوالا بندہ ہوتا ہے جوسف اس دکانوالے بندے کو بلا کر آچرینڈ کیسے ہوا یہ پوچھنے لگتا ہے سارا سٹیٹمنٹ اور اس بندے کا بیان سننے کے بعد جوسف اپنے دوستوں سے کہنے لگتا ہے کہ سٹیلا کا آچرینڈ نہیں بلکہ اس کا مرڈر ہوا ہے فرنز پوچھنے لگتے ہیں یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو جوسف بتانے لگتا ہے کہ ریگولر ہی کی طرح سٹیلا اپنے بائک میں چرچ جا رہی تھی سٹیلا کو ایک جیپ نے فالو کیا جیسا اس دکانوالے نے کہا کچھ دور آنے کے بعد وہ جیپ سٹیلا کا آکشن کر دیا وہ جیپ وہاں سے بھاگ گئی اب اس دکانوالے نے اس آکشن کو دیکھ لیا بھاگتا ہوا وہ سٹیلا کے پاس آیا تب ہی آپوزٹ سائٹ سے ایک کار آ رہی تھی اس کار میں ایک مرد اور عورت بیٹھے تھے وہ دونوں سٹیلا کو ہاسپٹل لے گئے اور ایکچولی جیسا سٹیلا گری تھی اس حساب سے سٹیلا کا سر پھتر کو ٹکرانا چاہیے تھا لیکن اس کا سر پھتر سے نہیں ٹکر آیا اس کے بعد دکانوالا بندہ جوسف سے یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ اس جیپ میں دو لوگ تھے ڈیور کے بغل والا بندہ پیچے پھلٹ کر دیکھا تھا لیکن ڈیور نہیں دیکھا جوسف اس دکانوالے بندے سے اس جیپ کا نمبر حاصل کر لیتا ہے اور یہ گاڑی کا نمبر کس کی نام پہ ریشٹر ہے یہ پتہ کرنے کے لیے سودھی نام کے ایک بندے سے کہتا ہے سودھی ادھر ادھر سچ کرنے کے بعد جوسف کو کال کر کے یہ بتاتا ہے کہ سر وہ نمبر آچولی جیپ کا نہیں وہ نمبر ایک لوری کا ہے مطلب وہ نمبر پلٹ غلط ہے اس بات سے جوسف یہ اندازہ لگانے لگتا ہے کہ جولک سٹیلا کو اپنی کار میں ہاسپٹل لے گئے تھے وہ لوگ بھی فیک ہو سکتے ہیں جوسف اس دکانوالے بندے سے پوچھنے لگتا ہے کیا ان دونوں میں سے کسی نے کسی کو کال کیا تھا دکانوالا بندہ کہنے لگتا ہے ہاں سر اس گاڑی میں جو عورت تھی وہ عورت اپنے فون سے کسی کو کال کیا تھا اس کے بعد جوسف سودھی کو یہاں پر بلا کر یہ پتہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اس دن وہ عورت کس کو کال کیا تھا سودھی اسی کام میں لگا رہتا ہے اس طرف جوسف اس دکانوالی کے مدد سے اس کار میں کون بیٹھا تھا اس کی سکچ بنواتا ہے اور اسی طرح اس دکان والے بندے کو کچھ کار کے مادلز دکھا کر پہچاننے کے لیے کہتا ہے دکان والا بندہ پہچان لیتا ہے کہ وہ بلیک فورڈ آئیکون تھی گھر آنے کے بعد جوسف اپنے ایک بندہ جس کا نام ہوتا ہے نائر اسے کال کر کے یہ پتا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ بلیک فورڈ آئیکون اول کار یہ فلحال کہاں پر موجود ہے تمہارے کار کریشنگ پلیس پرک شاپ جا کر اس کا پتا کرو خیر اسی درمیان میں جوسف اپنے فرنس سے یہ پہچاننے کے لیے کہا تھا کہ ڈائینا کے آرگنز کس کس کو ملے تھے پتا کرنے پر ان کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ڈائینا کے آرگنز چار پور فیمنز کو ملے ہیں اسی ڈسکشن میں تب ہی وہاں پر پیٹر آتا ہے جوسف اور اس کے فرنس کو سٹرلا کے فارڈ وان ڈیز کے ریچول پر بلاتا ہے خیر دوسرے دن جوسف اور اس کے فرنس ان پور فرنس کے پاس جاتے ہیں ان کا حال چال پتا کرنے کے لیے مطلب جن جن لوگوں کو ڈائینا کے آرگنز ملے تھے انہی میں سے رینوکا نام کی ایک لڑکی ہوتی ہے اس لڑکی کو ڈائینا کا ہارٹ ملا تھا ایچولی مریتہ سنجیونی نام کی ایک گورنمنٹ شیم ہوتی ہے اسی شیم کے نیچے ان لوگوں کو آرگنز ملے ہوتے ہیں خرہات ٹرانسپلینٹیشن ہونے کے باوجود بھی رینوکا کی طبیعت اٹھنی ٹھیک نہیں ہوتی جوسف رینوکا کو اس کے دبائیں کے لیے کچھ پیسے دے کر وہاں سے چلا آتا ہے دوسرے دن یہ سارے لوگ سٹیلا کے فارڈ ونڈے کے سرمینی پر اس کے قبرستان جاتے ہیں وہاں پر کچھ ریچولز وغیرہ ہوتے ہیں تب ہی جوسف کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ رینوکا کی ڈیتھ ہو گئی ہے یہ سننے کے بعد جوسف بیچارہ بہت اپسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پتا نہیں جوسف کو کیا ہو جاتا ہے وہ ایک بلیڈ لے کر اپنی ہاتھ کی نس کاٹ لیتا ہے شاید بیچارہ جوسف ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اس کے بیٹی کے آرگنز کسی کو بھی کام نہیں آئے تب ہی وہاں پر ریگولر ہی کی طرح جوسف کے فرنز آتے ہیں جوسف کو اس حالت میں دیکھ کر فوراں جوسف کو ہسپٹل لے جاتے ہیں سارے کے سارے فرنز چرچ کا فادر جوسف کو ڈائٹنے لگتے ہیں اس کے بعد جوسف شراب پینا بند کر دیتا ہے ایک اچھا ڈائٹ فالو کرتا ہے ہر روز مارننگ جوگنگ کرتا ہے خریصی درمیان میں ایک دن سعودی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس عورت نے اپنے فون میں ایک نیا سم ایکٹیویٹ کیا ہے سعودی یہی بات جوسف کو بتاتا ہے جوسف فوراں اس کا لوکیشن پتا کرنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد نائر بھی اس گاڑی کا پتا کر لیتا ہے نائر جوسف کو لے کر اس ورکشاپ جاتا ہے کار کے پاس آنے کے بعد جوسف یہ چک کرنے لگتا ہے کہ اس کار میں کچھ خون کے دھبے ہے یا نہیں مطلب کچھ کیمکلز کا سہارا لیتا ہے جوسف کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس گاڑی میں خون موجود تھا اس کے بعد جوسف اس ورکشاپ کے اونر کے پاس آ کر اس گاڑی کا اونر کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے وہ بندہ جوسف کو اس کا پتہ دے دیتا ہے اور اسی طرح جوسف کے پاس ایک بندے کا سکچ تھا اور پوچھن لگتا ہے کیا یہی بندہ تھا جو اس گاڑی کو لینے کے لئے آیا تھا یا دینے کے لئے آیا تھا وہ بندہ کہنے لگتا ہے ہاں آ الموشٹ ایسا ہی دیکھتا تھا اس کے بعد جوسف اور نائر یہ دونوں اس گاڑی کے انہر کے پاس جاتے ہیں اس پرانی کار کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے وہ بندہ کہنے لگتا ہے میں کچھ دونوں پہلے پیپر میں آئٹ دیا تھا مطلب اپنے گاڑی کو بھیجنے کے لیے تو اس وقت یہ ایک بندہ میرے پاس سے وہ گاڑی کو خرید لے گیا دو دن کے بعد وہ بندہ دوبارہ میرے پاس آ کر یہ کہا کہ یہ گاڑی اس کو پسند نہیں اور اسی طرح آرسی کینسل کرنے کے لیے کہا سو میں نے آرسی کینسل کر کے اس گاڑی کو کریش کرنے کے لیے بھیج دیا اس کے بعد جوسف جس نے کار خریدا تھا اس کا فون نمبر لے کے سوڈی کو بھیجتا ہے اور اس کا آڈرس لوکیشن سب کچھ پتا کرنے کے لیے کہتا ہے آڈرس پتا کر کے جوسف کو سند کر دیتا ہے اس کے بعد جوسف اپنی دوستوں سے ملنے کے لیے کسی جگہ پر آتا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے ڈیٹیلز اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ مڈرز کرنے والے ہر بار ایک نئی کار کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی پرانی کار کو اور اسی طرح مڈر کرنے سے پہلے وہ لوگ اپنے فون میں ایک نئی سیم کو انسٹ کرتے ہیں اس کے 48 آورز کے بعد وہ لوگ ایک مڈر کو انجام دیتے ہیں کل ہی اس عورت نے اپنے فون میں ایک نئی سیم کو انسٹ کیا 48 آورز کے بعد وہ لوگ ایک اور مڈر کریں گے اسی درمیان میں تب ہی نائر جوسف کو کال کر کے یہ بتانے لگتا ہے کہ سر وہ سکچ والا بندہ اسی اپارٹمنٹ میں موجود ہے میں نے دیکھا اسے مطلب سودی نے ایک نمبر کی ملے سے اس کا آٹس پتا کیا تھا سو ان پر نظر رکھنے کے لیے جوسف نائر کو وہاں پر بھیجا تھوڑی دیر بعد جوسف اور اس کے سارے فرنس اس اپارٹمنٹ کے پاس آتے ہیں جوسف اپنے فرنس سے کہنے لگتا ہے کہ تم لوگ یہی پر رکھ کر ان پر نظر رکھو جب وہ دونوں لوگ بہار آئیں گے مجھے انفارم کرنا اس کے بعد جوسف اپنے گھر آ کر سودی کو اپنے گھر بلاتا ہے سودی جوسف کو ایک ہیڈن کیامرہ دیتا ہے اسی طرح جوسف سودی کو دو کورز دے کر یہ کہنے لگتا ہے کہ کل تم نو بجے ایک کور ایڈوکیٹ سینو آسن کو دینا اور دوسرا کور یسپی کو بھونلا مت رات ہونے کے بعد جوسف اور سودی یہ دنوں اس اپارٹمنٹ کے پاس جا کر ان کے کار میں ایک ہیڈن کیامرہ کو فکس کرتے ہیں مطلب جوسف نے یہ بھی پتا کر چکا ہوتا ہے کہ وہ دونے اس بار کونسی کار کو خریدا تھا ہر صبح ہونے کے بعد جوسف کا فرن یہ دیکھتا ہے کہ اس اپارٹمنٹ کے ایک بندہ بندی اپنی گاڑی لے کر باہر نکل رہے ہیں جب جوسف کے فرنس اس گاڑی کو فالو کر نہیں والے ہوتے ہیں ان کے گاڑی پنچر ہو جاتی ہے یہ لوگ فالو کر نہیں پاتے اس طرف جوسف شلہ کے قبر کے پاس آ کر کچھ پریر وغیرہ کر کے اپنے دوستوں کے پاس جانے لگتا ہے اپنی بائک میں تب ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جیپ والے جوسف کو فالو کر رہے ہیں اب جوسف آلڑی پولیس والا ہوتا ہے جوسف اس چیز کو بھاپ لیتا ہے کہ جنہوں نے شلہ کا ایکشنڈ کیا وہ لوگ اب جوسف کو فالو کر رہے ہیں یہ ایک سمجھ آنے کے بعد وہ جیپ جوسف کو بھی ٹھوک دیتی ہے جوسف کو ایکشنڈ کر کے وہ جیپ وہاں سے فوراں چلی جاتی ہے تب ہی اپوزیٹ سائٹ سے وہ مرد عورت اپنی گاڑی میں آتے ہیں وہاں کے سارے لوگ جوسف کا ایکشنڈ دیکھ کر جوسف کو اس کار میں ہسپٹل بھیج دیتے ہیں وہ دونوں لوگ جوسف کو ہسپٹل کے آپریشن ٹھیٹر میں لاتے ہیں اس کے بعد سینڈ کوٹ میں شفٹ ہوتا ہے آپ کو یاد ہے نا جوسف نے صدی کو ایک کور دے کر ایڈوکیٹ سری نوازن کو دینے کے لیے کہا سو ایکچولی جوسف سری نوازن کے مدد سے کوٹ میں یہ پیٹیشن داخل کرتا ہے سری نوازن ججز کو جوسف کی ڈیری دیتے ہوئے اس کی کہانی کو بتانے لگتا ہے اس طرح سے یہاں پر اس مووی کی اصلی سٹوریز سامنے آتی ہے جب جوسف شرلا کے ایکشنڈ کا انویسٹگیشن کر رہا تھا جوسف کو کافی ساری باتوں کا پتہ چلا سو اسی درمیان میں جوسف کو اپنی بیٹی کے بارے میں بھی یاد آتا ہے کہ ڈائینا بھی ایک ایکشنڈ کی وجہ سے مر گئی تھی اس کے آرگنز کو بھی ڈونیٹ کیا تھا لیکن جو جو لوگ ڈائینا کے آرگنز کو لیا تھا ان کی طبیعت کچھ خاص نہیں تھی آپریشن کے باوجود بھی رینوکا کو آستما آ گیا تھا جوسف رینوکا کو لے کر اپنے ایک ڈاکٹر فرین کے پاس جاتا ہے رینوکا کا چکپ کر کے وہ ڈاکٹر جوسف سے یہ کہنے لگتا ہے کہ رینوکا کا ہاتھ ایسا ہی ہے جیسا آپریشن کے پہلے تھا جس کا مطلب شاید ڈائینا کا آرگن رینوکا کو نہیں ملا یہ سننے کے بعد جوسف کو یہ بات حضب نہیں ہوتی سو جوسف سودی کی مدد سے سٹی ہاسپیٹل کا ڈیٹا ہیک کرنے کے لیے کہتا ہے سو سارے ڈیٹا کو چک کرنے پر جوسف کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ڈائینا کا ہاتھ رینوکا کو نہیں بلکہ کسی فورن لڑکی کو دیا گیا ہے اس لڑکی کا نام ہوتا ہے اینا اب گورنمنٹ نے ایک شیم کو لانچ کیا تھا مرتصن جیونی وہاں کے سارے کے سارے لوگ پور پیپلز ہوتے ہیں جن کو آرگنز چاہیے سو ہاسپیٹلز والے ان سارے پور پیپلز کو آرگنز دینے کا نا ٹک کیا حالانکہ یہ ریال آرگنز وہ کسی اور کو بیچ رہے تھے اس طرح کے سکیامز کیرلا میں کافی سارے ہاسپیٹلز کر رہے تھے اس طرح سے جو کوئی بھی اس ہاسپیٹل میں اپنا علاج کروانے کے لیے جاتا وہ لوگ ان لوگوں پر نظر رکھتے تھے ان کا بلیڈ گروپ سیمپل لے کر سٹیلا کو بھی ہائی بی پی تھی سو ان ہاسپیٹلز کا سکیام باہر لانے کے لیے جوسف ایک پلان بناتا ہے جوسف کا بلیڈ گروپ یہ بھی نیگٹیو ہوتا ہے اس ہاسپیٹلز کے ڈیٹا میں یہ چک کرنے لگتا ہے کہ کس کو کون سا آرگن چاہیے ایک بندے کا بلیڈ گروپ بھی یہ بھی نیگٹیو ہوتا ہے اس کو ایک آرگن چاہیے ہوتا ہے اسی لیے جوسف سوسائٹ کرنے کا نا ٹک کیا تاکہ جوسف کا نام اس ہاسپیٹ کے ریشٹر میں آ جائے ان کی نظر اس پر آ جائے سو پلان کے مطابق جوسف نے اپنا روٹین ورک بدل دیا مطلب یہ جوگنگ کرتا رہا اچھی ڈائٹ فالو کرتا رہا اور سی طرح یہاں پر ہم کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ جوسف نے ہی اپنے فرنس کی کار کا پنچر کیا تھا تاکہ وہ لوگ اس کے پاس نہ آئے جوسف نے سودی کی مدد سے اپنے بائک کے پیچے ایک کمرہ کو فکس کیا ہوتا ہے اور سی طرح اس کار کے اندر بھی جب جوسف کا ایکسٹنٹ ہو جاتا ہے وہ مرد عورت جوسف کو اپنی کار میں ہاسپیٹل لے جانے لگتے ہیں اسی راستے کے دوران وہ عورت ایک ہیمر لے کر جوسف کے سر پہ بار بار مار کے اس کا قتل کر دیتی ہے مطلب ہاسپیٹلز والے خود لوگوں کو مار کے ان کے آرگنز بہت بڑے امونٹ میں دوسروں کو بیج دیتے تھے اب جوسف نے ایک لیٹر اس پی کو بھی لکھا ہوتا ہے اس لیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ میں میرے باڈی آپ کو ایویڈنس کی طور پر دے رہا ہوں میرے آرگنز مرتض سنجیونی نام کے جو لیشٹ میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو ڈونیٹ کیجئے پولیس والے یہ انویسٹیگیشن کرنے لگتے ہیں کہ جوسف کے آرگنز کس کس کو گئے تھے سو انویسٹیگیشن کے دوران یہ بات پتا چلتی ہے کہ ہوسپیڈلز والے جوسف کے آرگنز کو بھی بیج دیا مطلب جوسف اپنی جان کو دعوت پر رکھ کر اس ہوسپیڈلز سکیم کو باہر لانے کی کوشش کی اس کے بعد کوٹ یہ کیس سی بی آئی کی ہاتھ میں رکھ دیتی ہے اور ایسے آرگنز سکیم کرنے والے ہر ایک بندے کو پکڑنے کے لیے کہتی ہے اور آگے ایسے سکیم نہ ہو اس لیے ایک رول فالو کرنے کے لیے کہتی ہے اس کے بعد سین پریزنٹ پر شفٹ ہوتا ہے مطلب جوسف نے اپنی بلیدان دیا اسی بلیدان کی وجہ سے جوسف کے فرنس اس کا میڈل حاصل کرنے کے لیے گئے تھے فانیلی جوسف اور اس کے فرنس جوسف کے قبر کے پاس آتے ہیں اور اس وقت جوسف کی قبر شرلا کے قبر کے بغل میں ہوتی ہے اس طرح سے یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے